تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام اور آپ کے بعد آپ کے اولاد بنی اسرائیل کا قبضے میں رہا اور جب یہ سندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت سندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کسرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس سندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے تو اس سندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اتمنان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر سندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ وفتہن قریب کی بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جائے کرتی تھی بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی سندوق سے فیصلہ کراتے تھے سندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائیل اس سندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جائے کرتی تھی الغرز یہ سندوق بنی اسرائیل کے لئے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نسرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاستی اور طغیان اور سرکشی اور اسیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعامالیوں کی نحوسے سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم امالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراش کر ڈالا امارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تحس نحس کر ڈالا اور اس متبرک سندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کودے خانے میں پھینک دیا لیکن اس بے عدوی کا قوم امالکہ پر یہ وابال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے چنانچہ قوم امالکہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ سندوق رحمت کی بے عدوی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس سندوق کو ایک بیل گاڑی پر لات کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کے طرف ہانک دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک سندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خجمت میں لائے اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ سندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط تھیری تھی کہ مقدس سندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے چنانچہ سندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضا مند ہو گئے قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورة البقرہ میں اس مقدس سندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہیں اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز حارون کے ترقہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر ایمان رکھتے ہو اس مقدس سندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جودیاں اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ منو سلوہ اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیہ وغیرہ سب سامان تھے حضرت لعوت علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لئے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو این اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصہ موجود ہے لیکن یہ آلشانگر آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی حیقل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں اس گھر کی تعمیر کے بعد اس تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس سرین مقام بن گیا بات کے زمانے میں ہونے والے جنگوں نے اس حیقل کو بہت نقصان پہنچایا لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی اور وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی حیقل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصا جہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھون کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پاسکیں جب کبھی ان کو عطا کی گئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں